بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو نظام شمسی سورج اور اس کے گرد موجود ان تمام اجرام فلکی کے مجموعے کو کہتے ہیں جو بلاواستہ یا بلواستہ طور پر سورج کی کشش سقل میں گرفتار ہیں اور مسلسل ایک دائرے کی شکل میں سورج کے گرد مہوے گردش ہیں ان اجرام فلکی میں آٹھ سیارے، ڈیڑھ سو سے زائد معلوم چاند، بونے سیارے اور کروڑوں دیگر چھوٹے اجرام فلکی ہیں جن میں سیارچے، دمدار سیارے اور شہاب ساخب وغیرہ شامل ہیں سورج سے فاصلے کے اعتبار سے سیاروں کی ترتیب یہ ہے اتارت، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زہل، یورینس اور نیپچون ان میں سے آخری چھ سیاروں کے گرد ان کے اپنے چھوٹے سیارے گردش کرتے ہیں جنہیں زمین کے چاند کی مناسبت سے چاند ہی کہا جاتا ہے زمین کا صرف ایک چاند ہے اور مریخ کے گرد دو چاند کھومتے ہیں جبکہ باقی چار سیاروں کے چاند کی تعداد اس سے گہیں زیادہ ہے جن میں کچھ بڑے اور باقی سب چھوٹی جسامت کے ہیں دوستو نظام شمسی کے یہ تمام سیارے سورج کے گرد اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں اور تمام سیاروں کے مدار زمین کے مدار کے تقریباً متوازی ہیں یا اس سے بہت کم زاویہ بناتے ہیں کوئی آپ یوں سمجھ لیں کہ سورج اور تمام سیارے اپنے اپنے مدار سمیت ایک بڑی سی پلیٹ یا تھال کی شکل بناتے ہیں سورج کے گرد گردش کرنے کے ساتھ ساتھ تمام سیارے اپنے محور پر بھی گردش کرتے ہیں جسے ایکسس آف روٹیشن کہتے ہیں اگر ہم اپنے دائیں ہاتھ کے انگلیوں سے کسی بھی سیارے یا ستارے کی محوری گردش کو ظاہر کریں جیسا کہ اس تصویر میں دکھایا گیا ہے تو باہر کی طرف نکلا ہوا انگوٹھا اس سیارے کے کتب شمالی کے رخ کو ظاہر کرے گا اور اس کی مخالف سمت میں کتب جنوبی ہوگا یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم کسی بھی سیارے کے کتب شمالی پر کھڑے ہو کر سیارے کی محوری گردش کا معاینہ کریں تو وہ ہمیں مخالف گھڑی وار سمت یعنی انٹیک لوک وائز ڈیریکشن میں گھونتا ہوا نظر آئے گا اس لحاظ سے اگر زمین کے کتب شمالی کے این اوپر سے معاینہ کیا جائے تو تمام سیارے اپنے اپنے مدار میں بھی اور اپنے محور کے گرد بھی مخالف گھڑی وار سمت میں گردش کرتے ہیں سوائے سیارے زہرہ اور یورینس کے زہرہ کی محوری گردش گھڑی وار یعنی کلاک وائز ہے جو سب سیاروں سے منفرد ہے گویا وہاں سورد مغرب سے طلوع ہو کر مشرق میں غروب ہوتا ہے اسی طرح یورینس کی منفرد بات یہ ہے کہ اس کے محور کا اس کے مدار سے انتہائی ترچہ زابیہ ہے جو تقریباً 98 ڈگری ہے جس کی وجہ سے وہاں دن اور رات کی تشکیل باقی سب سیاروں کی نسبت بلکل مختلف ہوتی ہے دوستو سیاروں کے مدار یعنی اوربٹس ایک دوسرے سے بہت زیادہ فاصلے پر واقع ہیں اور جیسے جیسے ہم سورج سے دور ہوتے جائیں گے مداروں کے درمیانی فاصلے انتہائی تیزی سے بڑھتے جائیں گے اس لیے یہ فاصلے نقشے میں دکھانا کافی مشکل ہے اس مشکل سے بچنے کے لیے نقشوں میں سیاروں کو ایک دوسرے سے یقصہ فاصلے پر دکھایا جاتا ہے جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے اس لیے عام اور سادہ مفہوم کے اعتبار سے نظام شمسی کے سیاروں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے یہ دو حصے چار اندرونی سیاروں اور چار بیرونی سیاروں پر مشتمل ہیں پہلے چار سیارے یعنی اطارت، زہرہ، زمین اور مریخ اندرونی سیارے کہلاتے ہیں کیونکہ یہ سیارے بنسبت باقی چار سیاروں کے سورج کے بہت قریب ہیں حتیٰ کہ ان میں سب سے آخری سیارہ یعنی مریخ بھی سورج سے محض ڈیڑھ فلکیاتی اکائیاں دور ہیں فلکیاتی اکائی یا ایسٹرانومیکل یونٹ جیسا کہ میں پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں سورج اور زمین کے درمیانی فاصلے کو کہتے ہیں جو کہ تقریباً پندرہ کروڑ کلومیٹر ہے اندرونی سیاروں کے مقابلے میں بیرونی چار سیارے یعنی مشتری، زہل، یورینس اور نیپچون دسامت میں کافی بڑے اور سورج سے کافی فاصلے پر ہیں مثلاً آخری سیارہ نیپچون سورج سے تقریباً تیس فلکیاتی اکائیاں دور ہیں نیز ان سیاروں کے گرد چھوٹے چھوٹے چٹانی اجسام ذرات اور گرد و غبار ہلکوں کی شکل میں گردش کرتے رہتے ہیں اور زہل سیارے کے ہلکے تو زمین سے بھی صاف طور پر دکھائی دیتے ہیں نظام شمسی کے ان آٹھ سیاروں کی آپس میں جسامت کا اندازہ آپ اس تصویر سے لگا سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ بیرونی سیارے اندرونی سیاروں سے کافی بڑے ہیں نیز سورج کے گرد گردش کرنے والے تمام مادے میں سے 99 فیصد مادہ محض چار بیرونی سیاروں میں موجود ہے ان تمام سیاروں میں مشتری سب سے بڑا سیارہ ہے جس کے گرد 63 چاند گھومتے ہیں جبکہ سب سے چھوٹا سیارہ اطارد یعنی مرکری ہے یہ تمام سیارے سورج کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں سورج کے اندر موجود مادے کی مقدار یعنی کمیت تمام سیاروں کی مجموعی کمیت سے 500 گناہ زیادہ ہے سورج کی جسامت کا اندازہ آپ زمین کی جسامت سے اس طرح لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم سورج کو اندر سے کھوکلا فرض کر لیں اور اس کے اندر زمین کی طرح کے سیارے ڈالتے جائیں تو سورج کے اندر تقریباً 13 لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں کیونکہ سورج کے حجم زمین کے حجم سے 13 لاکھ گناہ زیادہ ہے دوستو اگر ہم صرف ظاہری آنکھ سے نظر آنے والے سیاروں کی بات کریں تو زمین کے علاوہ پانچ سیاروں ہم خالی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں بلکہ آپ میں سے اکثر نے دیکھے بھی ہوں گے آخری دو سیارے یورینس اور نیپچون ٹیلیسکوپ کی مدد سے دیکھے جا سکتے ہیں یہ پانچ سیارے ماہ چاند پچھلے ماہ جون کے آخری عشرے میں طلوع افتاب سے قبل آسمان پر ایک کتار میں دکھائی دیتے رہے ہیں بلکہ یورینس اور نیپچون بھی جو صرف ٹیلیسکوپ سے دیکھے جا سکتے ہیں انہی میں موجود تھے اور اس طرح سب سیاروں کا آسمان پر اور بیق وقت ایک دوسرے کے قریب نظر آنا سیکڑوں سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے آسمان پر سیارے عام طور پر ستاروں سے زیادہ روشن نظر آتے ہیں تمام سیاروں میں زہرہ زمین سے قربت کی وجہ سے سب سے زیادہ روشن اور بڑا دکھائی دیتا ہے چنانچہ رات کو آسمان پر سب سے زیادہ روشن دکھائی دینے والے تمام اجرام فلقی میں چاند کے بعد دوسرا نمبر زہرہ کا تیسرا مشتری کا چوتھا مریخ کا پانچوہ آتارت کا جبکہ نموہ نمبر زہرہ سیارے کا ہے دوستو یہ چند باتیں نظام شمسی اور اس کے سیاروں کے مطالق تھی جو آپ نے ملاحظہ کی اس کے ساتھ ہی میں اس ویڈیو کا اختیام کرتا ہوں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ